اکثر مسائل جو ہیں ان کی وجہ بجلے کے ادم فراہمی اور بجلے کے قیمتوں میں اضافہ ہے کراچی میں ایمکی ایم کے وفد نے صبائی وزیر ڈاکٹر شغیر احمد کی قیادت میں بجلے کے بہران پر کی ایسی انتظامیہ سے مذاکرات کیے ہیں متحدہ قومی مومن کے رہنما فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ کی ایسی انتظامیہ اور یونین کو مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے سی ای او کے کی ایسی تابش گوھر نے کہا ہے کہ مسئلہ مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں کراچی میں بجلے کے بہران کو حل کرنے کے سلسلے میں ایمکی ایم کے رہنما نے کی ایسی انتظامیہ سے مذاکرات کیے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل سبزواری نے کہا کہ کی ایسی انتظامیہ اور سی وی ایونین کے درمیان پناہ سے سے عام سارف متاخصد ہو رہا ہے میں آج بھی ان سے یہی کہا ہے اس بطامیہ سے کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ یہ مسئلہ یہ تناظر جتنا چلد ہو سکتا ہے حل ہو اس طریقے سے حل ہو کہ عام شہری عام سارف اس شہر کا بسنے والا اس کے مسائل میں کمی سبزواری کا یہ کہنا ہے کہ تناظر کے باعث کراچی کے شہری بہت متاثر ہو رہے ہیں بعض لوگ شرپسندی کے ذریعے اس تناظر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرتشدد کاروائیوں کے ذریعے وہ کراچی کے شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں انہیں عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں تو جب مذاکرات ہوں گے انتظامیہ کے اور یونین کے تو ان شرپسندوں کو بھی اپنی کاروائی کا موقع نہیں ملے گا تمام اثر اور رسوخ استعمال کریں گے یہاں بھی کیا ہے ان کے جو نقاط ہیں وہ بھی ہم حکومت تک پہنچاتے رہے ہیں مزید پہنچائیں گے کہ کراچی کے شہریوں کے مسئلے کو حل کیا جائے انہیں ان انٹرپٹڈ بار سپلائے کو یقین بنایا کراچی میں طویل دورانی کی لوڈ چیڈنگ اور سارفن کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اینکرم کے وقت نے ایک کی ایسی کے عالی حکام سے مذاکرات کیے ہیں اس موقع پر سی بی اے یونین اور کئی ایسی انتظامیہ کے مشتلات بھی زیر بحث آئیں کئی ایسی کے عالی حکام سے مذاکرات کے بعد ایمکی ایم کے رہنما فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ کئی ایسی اور سی بی اے یونین کے درمیان تنازع کے باعث عوام گرمی اور طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہو رہے ہیں ایمکی ایم چاہتی ہے کہ اس تنازع کو عوامی مفاد میں جتنا جلد ممکن ہو سکے حل کر لیا جائے اج بھی ان سے یہی کہا ہے ددامیہ سے کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ یہ مسئلہ یہ تنازع جتنا جلد ہو سکتا ہے حل ہو اس طریقے سے حل ہو کہ عام شہری عام صارف اس شہر کا بسنے والا اس کے مسائل میں کمی آسکے اس کا کلیشلنگ کراج جہاں پر کے ایسی کے مذاکرات کے بعد ایفیصل سبزواری ایمکی ایمکی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہیں اپنا کنسن بتایا ہے جو کراچی کے شہری جو عذاب فیس کر رہے ہیں گرمی میں ہاں وہ تجارتی ترگرمیاں ہوں معاشی ہوں یا رہائشی علاقوں ہوں بچوں کے انتحانات ہو رہے ہیں تعلیمی ترگرمیاں ہوں سب اسے سفر کر رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ جو کیسی کی انتظامیہ کا اور یہاں کی سی بی اے کا پنازعہ ہے اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے کیسی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اپنا تمام اثر و رسوخ استعمال کیا اور کوشش یہ کی کہ ان کو حل بھی کروائیں اور وہ حل بھی ہوئے ہیں تو ہم نے آج بھی ان سے یہی کہا ہے تدامیہ سے کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ یہ مسئلہ یہ تنازعہ جتنا چلد ہو سکتا ہے حل ہو اس طریقے سے حل ہو کہ عام شہری عام صارف اس شہر کا بسنے والا اس کے مسائل میں کمی آسکے کیونکہ اس تنازع سے سب سے بڑا سفر ہے سب سے بڑا متاثر جو ہے جس طرح عام صارف ہے ہم سب ہیں ہم اور آپ ہیں اس شہر میں اس گرنی کی سیزن میں ساتھ ہی ساتھ آپ کے توسط سے جو سی بی اے ہے جو یونین ہے ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ وہ مذاکرات کریں انتظامیہ جو ان کے نکات ہیں وہ انتظامیہ سنے گی جو انتظامیہ کے نکات ہیں وہ سنیں اور اس مذاکرات کا جو سب سے اہم فائدہ ہونا ہے سب سے بڑا فائدہ ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ اگر بعض لوگ شرپسندی کے ذریعے اس تنازع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پر تشدد کاروائیوں کے ذریعے وہ کراچی کے شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں انہیں عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں تو جب مذاکرات ہوں گے انتظامیہ کے اور یونین کے تو ان شرپسندوں کو بھی اپنی کاروائی کا موقع نہیں ملے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ بھی اور یونین بھی تمام قانونی تقاضوں کو ملوضے خاطر رکھے الٹیمیٹ ہمارا گول یہ ہے یہ گزارش ہے پر زور گزارش ہے تمام اثر و رسوخ استعمال کریں گے یہاں بھی کیا ہے ان کے جو نکات ہیں وہ بھی ہم حکومت تک پہنچاتے رہے ہیں مزید پہنچائیں گے کہ کراچی کے شہریوں کے مسئلے کو حل کیا جائے انہیں ان انٹرپٹڈ پار سپلائے کو یقین بنائیں فیصل آپ نے اس سے بتایا ہے کہ جو کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے کیا آپ مذاکرات سے ایک ٹیبل پر لانے کے لیے کوئی سالش کا کردار ادا کریں گے یا کوئی تھرڈ پارٹی بن کر آپ ان کے بیچ میں بیٹھیں گے دیکھئے جی میں نے ارس کی کہ ہم نے انتظامیہ سے بھی یہ درخواست کی ہے اور ہم یونین پر بھی اس سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اب بیک کیے یہ ہمارے اور آپ کے علم میں ہیں کہ ان کے رابطے تو ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ ان مذاکرات کو فروٹ پول بنایا جائے اور ان کا نتیجہ نکلے اور اگین آپ اوڈ امفیسائز کہ شر پسندوں کو تاکہ کوئی موقع نہ ملے کراچی کی املاک کو کراچی کے شہریوں کو نکسان پہنچانے کا اونے کوئی موقع نہ پہلے لیکن تاکہ کوئی موقع نہ ملے تاکہ کوئی موقع نہ ملے تاکہ کوئی موقع نہ ملے